بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ان اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیسی ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک طاقتور وظیفہ لے کر حاضرما ہوں یہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے ہمارے ایک بہن نے یہ عمل کیا کہ اللہ باق نے تین دن کے اندر اندر انہیں خوش خبری سنا دی یہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک طاقتور وظیفہ یہ اللہ پاک کے دو خاص ناموں کا عمل ہے جو بھی بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں میری وہ بہن ربائی جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جن کے ہاں کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے جن کی رپورٹس کلیر ہیں حمل نہیں چہرہا وہ صرف تین دن اللہ پاک کے یہ دو نام پڑھ لیں یقین کیجئے تین دن کے اندر اندر میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو خوش کبری مل جائے گی یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص ناموں کا وظیفہ ہے جو بھی بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ پاک اسے کامیابی ضرور عطا کرتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمس محروم ہیں اولاد کیلئے ترس رہے ہیں تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جل سجد اولاد کی خوش خبری ادا کر دے آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفے کا جو طریقے کار ہے وہ یہ کہ یہ عمل آپ نے تین دن تک کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے نماز اثر جیسے آپ پڑھ لیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اپنا مقصد جو ہے آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ درود برہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ اللہ حبیبی حضر محمدی وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمدین صلی اللہ وسلم بھی پاک پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے یہ دو نام یا ولیو یا اللہ یا ولیو یا اللہ یا ولیو یا اللہ آپ نے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے آپ نے کم از کم تین تصویہ جو ہے آپ نے اس کی پڑھنی ہے اور اپنا ذہن میں اپنا مقصد جو آپ نے رکھنا ہے جو آپ آپ تین سو مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ سورت کا اثر آپ نے پڑھنی ہے دونوں سورتوں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی ربی حبلی منسوالہین ربی حبلی منسوالہین یعنی اے میرے رب مجھے نیک سوالے اولاد اتا فرما آپ نے ایک سو مرتبہ جو ہے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے ربی حبلی منسوالہین جب آپ ایک سو مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا ارحم الرحمن آپ نے کہنا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ حضور نبی پاک سلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف تین بار یا ارحم الرحمن کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگ اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے جو تُو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہہ کر آخر میں درود پاپ اور اللہ پاک سے رو رو کر گھر گھرا کر حضور نبی پاک سلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اگر آپ دعا کرتے ہیں اور تین دن تک یہ عمل کرتے ہیں تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں تین دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی بندشیں ہیں جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہے ہیں وہ ختم ہو جیگا اللہ پاک آپ کو اسی مہینے میں خوش خبری سنا دیں گے تو آج کا عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر